یعنی اچھی امید ایک مہت شبر جاتی سب آپ نے بھی کلفز یوز کیا آپ نے کہا بلا بدہ کی جذباتیت یعنی جو اچھی امید اگر ہم رکھیں تو وہ بھی بلا بدہ کی جذباتیت ہوگی ہاں بالکل جذباتیت ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے اس وقت کہ پاکستان کو آنے والی تباہی سے کیسے بچائے جائے کیونکہ مجھے آنے والے دنوں میں تباہی نظر آ رہی ہے آگے آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہو سکتی ہے کیا ڈالر کا ڈالر نیچے آئے گا بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ چھ مہینے سے ڈیڈ لوگ میں پڑے ہیں یہی تو قیامت ہے کہ پاکستان اپنے بیرونی خرزاجات کی ادائیگی نہیں کر سکتا مریرہ 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 ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں پاکستانی ملک پاکستان کی اکونومی کس طریقے سے رسا تل میں جاری ہے کس طریقے سے ان کا گڑا اور گہرا ہوتا جا رہا ہے جس میں یہ فست ہے جا رہا ہے اور پاکستان کی اکونومی چل کیا رہا ہے اس میں اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے بیسے میرے دل کے اچھا ہے کہ پاکستان کی حالات ہمیشہ ایسے رہے کیونکہ جب سے ان کی پاکستان کی اکونومی کنڈیشن ڈگمہ گئی ہے تب سے فجا خلیفانیں تھوڑا انڈیا انڈیا کرنا کم کر دیا ہے جو کہ ہماری کافی بڑی اچھیمنٹ ہے حلوہ پکاو تو بنا دیر کے چلتے ہیں سیدھا پاکستان جو آج اکونومک سروے آیا ہے اس نے یہ بات ایکسپ کی ہے کہ پاکستان کا جو پچھلی سال کی گورنمنٹ ہے وہ کسی بھی ٹارگٹ کو میٹ کرنے میں کمیاب نہیں ہوئی کوئی بھی ٹارگٹ میٹ نہیں ہوا اور تقریباً تمام ٹارگٹ میں گورنمنٹ نے فیل کیا ہے اس پہ کوئی سیکنڈ اپینین نہیں ہے یہ ساری چیزیں اکونومک سروے میں لکھی ہوئی ہیں اس پہ کوئی ڈیبیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی آئی ایم ایف کی اگر آپ مجھے فالو کرتی رہی ہیں تو مجھے آئی ایم ایف کے میٹر پر اور پاکستان کے جو بیرونی امداد کا مسئلہ ہے اور جس کو آپ جو مرضی نام دے دیں اس پہ بھی مجھے کوئی کنفیویجن نہیں ہے اور میں اس بات پر بلکل کلیر ہوں کہ پاکستان اپنے بیرونی خرزاجات کی ادائیگی نہیں کر سکتا یہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس بارے میں یہ تو ہوگا گراؤنڈ ریلیٹی یہ ہے کہ پاکستان کے حالات ہیں کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں دعویٰ ان کا سنتی رہے نا اب بات یہ ہے کہ کیا ہم آگے آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہو سکتی ہے کیا ڈالر کا ڈالر نیچے آئے گا بات یہ ہے کہ ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ چھے مہینے سے ڈیڈ لوگ میں پڑے ہیں آج ہم یہ فیصلہ کرنے میں مجبور ہو چکے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ اناؤنس کر دیا جائے یا پھر نہ کیا جائے کیونکہ جو ماہرین مریشت ہے ان کے مطابق ملک کے جو متعدد سیکٹرز ہیں ڈیفالٹ ہو چکے ہیں ہمارا فیصلہ تو یہ ہے کہ ہم نے وہ ساری چیزیں کے کی جو آئے میں کر رہا تھا اور چھے مہینے تک ہم ان کو دراز بھی کرتے رہے تو ہم نے سارے نقصانات تو برداش کر لیے اور فائدہ برداشت نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے ان لوگوں کے پاس یہ کلیریٹی نہیں ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں بسیکلی دیکھیں بات یہ ہے کہ آئے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ بات ایکسپ کر لیں کہ آپ اپنے خرزاجات کے ادائیگی کے خابل نہیں ہیں ٹھیک ہے حلبہ پکاؤ اگر آپ اس بات کو ایکسپ کر لیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ایک نیا سسٹیمیٹک پلین لے کر آئیں گے اور آپ کو بیل آوٹ بھی کروا دیں گے اب ہماری جو انہ ہیں ہماری خودداری ہے ہماری خودی ہے ہماری انانیت ہے ہماری بلاوجہ کی جذباتیت ہے اس نے پاکستان کو آج اس جگہ پہ لاکے کھڑا کر دیا ہے کہ پاکستان کا یہ جو آج ایکنومک سروے آیا ہے یہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں کبھی بھی پائنٹ زیرو ٹو نائن کی کبھی آج تک پاکستان کا گروز ریٹ نہیں آیا ہے یہ یہ حقیقت بھی تو اس کے باوجود بھی ہم اچھے باتیں کریں یا لوگوں کو کنفیوز کریں تو وہ ایک گمرہی ہوگی اور وہ میں نہیں کرنا چاہیے یعنی اچھی امید ایک میرے شبر جدی سب آپ نے بھی کلفس یوز کیا آپ نے کہا بلاودہ کی جذباتیت یعنی جو اچھی امید اگر ہم رکھے ہیں تو وہ بھی بلاودہ کی جذباتیت ہوگی ہاں بالکل جذباتیت ہے ہمارے پاس تھا جذبہ ایمانی اس جذبہ ایمانی کی وجہ سے ایک وقت کی روٹی کے لئے ترس رہے ہیں اور دوسری طرح جذبہ کہاں سے آیا تو مجھے لگتا ہے جذبہ کہاں سے آیا کیونکہ پاکستان کا وجود عمل میں آیا تھا اسلام کے نام پر اور جو اسلام کے نام پر ملک بنا ہے یہ جذبہ ایمانی ہے یہ ایمان کا جذبہ ہے جذبہ بہت زیادہ تھا تو یہ جذبہ ہوتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے دوبارہ کہنا چاہوں گے کہ جذبہ ایمانی جو ایمان کی طاقت ہوتا ہے ایمان کا جذبہ ہوتا ہے دیکھیں میری بات سنیں ایک ریاست جو ہے جو ایک ریاست ہے جو کہ ناکام ہو چکی ہے میں ناکام کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ ریاست اپنے پانچ چھے کروڑ لوگوں کو پاورٹی لائن سے نیچے ہے تعلیم نہیں دے سکتی ہاؤزنگ نہیں دے سکتی سیکورٹی نہیں دے سکتی تو وہ ریاست تو ناکام ریاست ہوتی ہے نا جی اگر آپ بیٹھ کے انگریزی بولنا شروع کر دیں اور فگر برگ دینا شروع کر دیں اور آپ یہ کہیں کہ آٹے کا تھیلہ بائیس سو روپے کا ہے دس کلو کا اور پاکستان کی منیمم ننخواہ جو ہے پچیس ہزار روپے ہے تو انسان کیسے زندہ رہیں گے مگر پھر بھی صدرنے کو ہم تیار نہیں ہیں تو اب ہمیں یہ فضلہ یہ نہیں دیکھنا کہ ہم پاکستان کو ترقی کیسے کریں گے ہمیں یہ دیکھنا ہے اس وقت کہ پاکستان کو آنے والی ہی ہے شبر زیادی صاحب دیکھیں آپ سینئر ہیں آپ کی بڑی خدمات ہیں آپ چیئرمن ایف بی آر بھی رہ چکے ہیں معیشت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں گہری نظر رکھتے ہیں سمجھ بوجھ ہیں آپ کا تجربہ ہے اگر آپ کو مشورہ دینا چاہیں مشورہ تو کسی کا بھی سنا جا سکتا ہے میرے خیال سے اس میں تو کوئی پسند یا نا پسند نہیں ہوتی کیسے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بہتر ہوگا آپ کے مطابق چلیں بتائیں کوئی تجاویز دیکھیں پاکستان کے جو محروضی حالات ہیں اس میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ سیاسی پارٹیاں ہیں سلیب اپنے ڈرائنگ رولز تک یا الیکشن تک ان کا رشتہ عوام سے ٹوٹ چکا ہے چاہے کوئی بھی پارٹی بھی ہو وہ سرے بوٹنگ کے حد تک ہے لیکن ووٹ تو عوام سے لے نا نہیں ووٹ تو لے لیتے نا ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں پورے معاملات میں ایک بہت بڑا رول ہمیں اچھا لگے یا برا لگے ایسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوتا ہے اگر آپ نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے اور پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا ہے جس دلدل میں پاکستان تھس چکا ہے کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے آیا ہوں میرے ڈیٹیلرز کی ہرتال بگت کے آیا ہوں میں یہ ریل اسٹیٹ والوں سے بگت کر آیا ہوں تو اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کو بچانے کے بارے میں اگر ان سیاستدانوں پر ریلائے کرتی رہے گی اور ان کی باتوں میں آ کر پاکستان کو چلاتی رہے گی تو اس وقت پاکستان کی معاشی سلامتی خطرے میں ہے آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے کپڑے بیچ کر آٹا سستہ کریں گے مگر نہ اپنے کپڑے بیچیں نہ آٹا سستہ ہوا تو فجا خلیبہ آج پتا چل رہا ہے بھارت کو اور موڈی جی کو تڑیا لگانے کا کیا انجام ہوتا ہے اور میں لاشٹ میں صرف یہی بولنا چاہوں گا پاکستان اس سے نیچے نہ جائے پاکستان اس سے اوپر بھی نہ جائے پاکستان جہاں لٹکا ہوا نا بیچ میں یہی لٹکا رہے اس کنڈیشن میں پاکستان اپنگ بن چکا ہے کیونکہ اس سے نیچے جائے گا تو یہ بلکل ننگے ہو جائیں گے اتنے سارے وردان دیئے آتنگ وادی کے واپس ایکٹیو ہو جائیں گے ایکٹیو تو ابھی بھی ہے لیکن بہت کم آپ لوگ اپنا خیل رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹر ڈیوڑی لاتا رہتا جائے ہید منہ ماترہ جائے شرام جائے شرام جائے شرام